ہلو رموشکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسند دیدہ کارکرم آپ کے روبرو ہم اس کارکرم میں بہت سی خبروں کو بہت نزدیک سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم کچھ جانکار لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ابھی پچھلے کچھ دنوں سے ایران اور امریکہ کے بیچ نیوکلئر ایگریمنٹ پر جو ڈونالڈ ٹرمپ جس سے دوہزار اٹھارہ میں اپنے آپ کو الگ کیا تھا امریکہ کو اس کے بعد اب جو بائیڈن واپس آنے کی بات کر رہے ہیں لیکن ایران اور امریکہ کے بیچ ایک طرح سے شرطیں ہیں ایک دوسرے کے لیے اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ پابندیاں ہٹائیں یعنی امریکہ پابندیاں ہٹائیں اور پھر ہم اس پر عمل کریں گے اور امریکہ کہتا ہے کہ پہلے آپ دوہزار پندرہ کی جو پابندیاں ہیں وہ اس پر پوری طرح سے عمل کریں شرائط پر تب ہم یہ پابندیاں ہٹائیں گے جو اقتصادی پابندیاں ہیں یہ ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے اس طرف آئی اے ای اے کے چیف تہران وزٹ کر کے گئے ہیں وہ بھی ایک تین مہینے کا ٹیمپریری ارنجمنٹ کر کے گئے ہیں اس بیچ میں شاید امریکہ اور ایران کے بیچ میں کچھ معاملات تیہ ہو جائیں شاید ڈپلومیسی کے لیے ایک اسپیس بنا ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج خاص مہمان ہے تسلیم رحمانی صاحب جو ایس ڈی پی آئی کے نیشنل سیکریٹری ہیں سوشلسٹ جیموکریٹک پارٹی اپ انڈیا کے تسلیم رحمانی صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ بتائیے کہ یہ اس ٹکراؤ کو جو جو بائیڈن کی حکومت کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کافی نرم ہے اور پوری دنیا کے ساتھ تعلقات واپس کریں گے ایک مہینہ تقریباً گزر گیا پابندیاں ہٹنے والی کوئی بات نہیں کہی ابھی تک ایران کے خلاف اس وقت جو اسٹینڈ آف ہے ایک طرح کا پولیٹیکل اسٹینڈ آف ڈیپلومیٹک اسٹینڈ آف اس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ ایران اور یورپ اور امریکہ اور اسرائیل ان دونوں کے بیچ میں کارڈیل ریلیشنشپ تو کبھی نہیں رہے ہیں انقلاب کے بعد سے اور ابھی اگر اب اس دوران میں بھی ریپبلکنز بھی کئی بار سرکار میں رہے ہیں لیکن چیزیں سخت ترین ہوتی چلی گئی ہیں نرمی کی طرف بڑی نہیں ہے چالیس سال کے قریب یہ عرصہ ہو گیا اسی کے بعد سے کتنی جنگیں بھی ہو گئیں اور کتنے سینکشنز بھی ہو گئے اس کے باوجود ایران کی جو یورینیم افضودگی کا پروگرام ہے اس میں اس کے دسیوں بار سینکشنز انسپیکشنز ہوئے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ دوہزار چار پانچ کے درمیان میں بھی آئی اے اے نے بہت سخت ایکشن ایران کے خلاف لیا تھا اس وقت یہاں دلی میں ہم نے ایک کانفرنس بھی کی تھی جہاں دلی میں تمام ملک کی تمام بڑی مسلم تنظیموں کے ذمہ داران تھے اور اس وقت کے فارن منسٹر سلمان خرشید بھی تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ بھارت کو کم از کم آئی اے اے میں ایران کا سپورٹ کرنا چاہیے اٹ لیسٹ اگر وہ ان کے فیور میں ووٹنگ کر سکتے تو ووٹنگ کا بائیک آٹ کریں اس وقت وہ بائیک آٹ انڈیا نے پہلے ایران کے خلاف ووٹ کیا تھا بعد میں پھر انہوں نے واک آوٹ کر دیا تھا اب یہ جو اس صورتحال ہے جو بائیڈن کے آنے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا امریکی صدر بدلتا ہے امریکی نظام نہیں بدلتا پارٹی بدل جاتی ہے لیکن حکومت کو جو لوگ چلاتے ہیں وہ تو پینٹاغن چلاتا ہے ایکچولی تو اور پینٹاغن کی پالیسی نہیں بدلہ کرتی ہے ایسے میں جو بائیڈن کے ساتھ جو توقعات بہت زیادہ کی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جتنے اور جو بارک و بابا کا زمانہ تھا اسی پر وہ واپس لوٹ کے آئیں گے اور وہ بھی ایران کے حق میں تو کوئی بہت مفیق تھا نہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ کوئی بھی سوورن نیشن آزاد ملک اپنے ملک میں کسی دوسرے کی ہیجبلی کو کیوں برداشت کرے آخر امریکہ ٹھیک ہے وہ ایک انڈیپینڈن نیشن ہے ایران ایک انڈیپینڈن نیشن ہے اسرائیل نے کتنے ایٹومک بم اب تک بنائے ہیں اس کا کوئی حساب کسی کے پاس ہے کسی نے پوچھا ہے آئیے نے کبھی جا کے دیکھا ہے کہ انہوں نے کتنے بم بنائے ہیں ٹھیک ہے ایل پی ٹی کے سگریٹری نہ ہونے کے باوجود بھی ایک پروٹوکول ہے کہ نیو کلیئر پاورز کون کتنا اور کس حد تک بن سکتا ہے اس پروٹوکول کی پابندی کیا ایزرائیل نے کی ہے کیا ساؤتھ کوریا نے کی ہے صرف ایران کے اوپر جو شکنجا کسا جا رہا ہے اس اور اتنے لمبے عرصے سے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس ریجن میں ویسٹ ایشیا کے اس ریجن میں اگر کوئی سپر پاور بن کے یا ایٹومک پاور بن کے اُبھرتا ہے تو وہ پاور بیلنس کرے گا اور ایران وہ پاور بیلنس کر رہا ہے یہاں اس ریجن میں آپ دیکھیں یہ پورا کا پورا نیو کلیئر وارفیر کا ریجن ہے ایک طرف چائنا ایٹومک بم رکھتا ہے پاکستان رکھتا ہے انڈیا رکھتا ہے ہم تین ملکوں کے بعد میں اگر ایران کے پاس بھی ہے تو ایک بہت بڑا نیوٹرالائزن فیکٹر بنتا ہے اس ریجن میں ایسے میں یورپ کے جو ایٹومک بم ہیں ان کا مقابلہ پورا ایشیا کرتا ہے اور ایران ایک ایڈیولوجیکل گورنمنٹ ہے ریلیجسلی ایڈیولوجیکل گورنمنٹ ہے اس کی وجہ سے یورپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اسلام کے رینیزہ کا جس طریقے سے انقلاب آیا اور اسلام کا نشات ثانیہ ہوا اس نشات ثانیہ سے خوف زیادہ رہی ہیں یورپ اور امریکہ اور اسرائیل کی فورسز ایران کو ٹارگٹ بنانے کی ہے ہمیشہ وجہ یہ رہی ہے کہ وہ اسلامی نشات ثانیہ چاہتا ہے اور اسلامی نشات ثانیہ کو کوئی پسند نہیں کرتا اس لیے کہ خلافت کو توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو بلک کے دنیا کے پولٹیکل ہی رینہ سے دور کیا جائے اس کا ریوائیول ایران نے کر دیا تو اس لیے یہ یہ ساری چیزیں جتنی ورلڈ باڈی ہیں چاہے وہ آئیے ایے ہو چاہے یونائٹیڈ نیشنز ہو چاہے دوسرے جو عالمی ادارے ہیں وہ سب کے سب تو امریکہ کے بدت سے چلتے ہیں وہ امریکی کوپی ہیں ایکچولی تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایڈیپینڈنٹ اور بیلنس فورسز ہو اور دونوں طرف بیلنس کرے ایسا نہ آئیے ایے کے ساتھ ہے اور نہ یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ ہے یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف سبتتر سے زائد زائد جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کے ریزولوشن پاس ہوئے لیکن کوئی اسرائیل کا کچھ کر نہیں سکا لائک وائز ایران کو ٹارگیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی انٹرنل ایکنومی کو جتنا کمزور کیا جا سکے وہ کر رہے لیکن ایران نے ثابت کیا بہرحال کہ وہ انڈیجنسلی خود کو امپروو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اب اگر ایران کے ایک طرف خطے میں سعودی عرب موجود ہو جو مستقل طور پر اپنی شہنشائیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایران کو تریٹ کرتا ہے ان کا حلیف اسرائیل موجود ہو جو مستقل ایران سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہے اور پھر یہ تمام ان کے تو اپنی حفاظت کا انتظام کرنے کا حق کیا ایران کو نہیں دیا جائے گا آج ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اس ریجن میں خلیج فارس سے گزرنے والی کوئی بھی آپ دوست کوئی بھی جہاز کوئی بھی مالبردار جہاز جنگی جہاز ایران کی اجازت کے بغیر گزر نہیں سکتا یہ وہ ریزن ہے کہ سینکشنز کو مزید سخت کرنے کے لیے ایران کو تھریٹ کیا جا رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ایران نے جس طریقے سے مینٹین کیا ہے چالیس سال یہ تھریٹ جو بائیڈن کی پولیسی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ نرب ہونے والی نہیں ہے بارگین کی پوزیشن میں اب ان دنوں یہ ایران آیا ہے یہ بات ایک سچ بات ہے کہ ایران ایک بارگیننگ فورس بن کے عورا ہے جس کا کنسیڈریشن یو ایس کو بھی ہے اور اسرائیل کو بھی ہے اور عربوں کو بھی ہے اچھا آپ نے اسلام کی نشات سانیہ کی بات کہی رینیسنس کی بات کہی ایران کے ذریعے کیا آپ عراق میں سیریا میں لبنان میں یا یہ کہہ کہیے کہ یمن میں بھی جو ایک طرح سے ایران کا اثر بڑھا ہے اس کو آپ اسی نشات سانیہ کا حصہ ہی تمہیں کیا کیا کچھ ہے دیکھیں یہ ویسٹ ایشیا آپ اگر ریجن وائز دیکھیں تو اسلام کہاں پر ہے اسلام تو اسی ریجن میں نا ویسٹ ایشیا اور ساؤت ایشیا یہ دونوں خطے ایشیا کے اور ایشیا سب کانٹیننٹس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا سب کانٹیننٹ ہے maximum population بھی یہاں ہے maximum resources بھی یہاں ہیں وہ چاہے oil ہو یا minerals ہو یا waters ہو سمندری پانی ہو یہ تمام چیزیں پہاڑیاں ہیں military کی strategic positions ہیں وہ سب کے سب اسی ریجن میں ہیں ویسٹ ایشیا اور ساؤت ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا گیس سے بڑھا پڑھا ہے جس کی power ہوگی وہ آگے بڑھے گا اور اسلام کا ریجن بھی اصل میں تو یہی ہے آپ مصر میں نیل کے ساحل سے لے کے تابخہ کے کاشغر جو علامہ اقبال نے کہا تھا اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ ویڈیٹرینین سی میں ترکی سے اگر چلنا شروع کریں تو چین تک چلے جائیے پورا کا پورا یہ اسلامی ریجن ہے اور اس کے ساتھ میں پھر ویڈیٹرینین کو cross کیجئے اور عربین سی کو cross کیجئے تو پورا افریقہ کا بڑا ریجن یہ اسلامی ریجن ہے یورپ اس کے مقابلے میں کہیں بھی existing کرتا تو اگر یہ ریجن strong ہوتا ہے اور اس میں اسلامی forces strong ہوتی ہیں آپ نے چند ممالک کے نام لیے ان میں اور اضافہ کر لیے ملیشیا بھی ایک economic power اسی ریجن میں ہے انڈونیشیا بھی ایک power اسی ریجن میں ہے اور انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کو اگر تقسیم نہ کیا جاتا تو آپ سوچئے کہ وہ کتنی بڑی power تھی resources کے اعتبار سے بھی population کے اعتبار سے بھی اگر ایرانی انقلاب یہاں آکے اسی کے آس پاس میں یہ کہے کہ نہیں ہم ابھی بھی capable ہیں governance کے اور اسلام ایک obsolete religion نہیں ہے اور اس کے اندر پوری capacityز ہے ظلم کے خاتمے کی اور وہ چنگاری اتنی بڑھے کہ ریشیا کا collapse ہو جائے اور اسلامیسٹ movement جو سن تیس انیس سو تیس سے کام کر رہے تھے اور ناکام تھے ان کو ایک boost ملے moral boost ملے ایران کے بعد اخوان کو ملا تیونیس میں اسلامی حکومت آئے الڈیریہ میں اسلامی حکومت آئی مالدیس میں اسلامی حکومت آئی ترکی میں اسلامیسٹ کا غلبہ ہوئے سب ایران کے بعد ہوا apart from the collapse of russia جہاں central isia کی مسلم countries آزاد ہوئیں اور اپنا ایک وجود بنایا ان کے ساتھ ان تمام جو established countries تھی وہاں پر بھی اسلامیسٹ آئے جو کمیونسٹ اور بعض پارٹی کی حکومتیں تھی زیادہ تر ختم ہوئیں اور ان کی جگہ اسلامیسٹ آئے تو یہ سب ایران نے جو محمیز دی یہ اس کا نتیجہ تھا یہ ریزن ہے کہ اسلام پوری دنیا کے لیے جو اسلاموفوبیا کی تربی جاتی گئی وہ دراصل تو ایران کے اسلامی گورنمنز میں آنے کے بعد ہوئی ہے تو اس بم کو جو ایران کے اوپر الزام ہے کہ بم بنا رہا ہے اسے دراصل تو اسلامی بوم کی ایسے سے لیا جا رہا ہے اور یہ ساری جو سینکشنز ہیں اور آئیے یہ کے ایکٹیوٹیز ہیں سب اسی وجہ سے آپ دیکھیں عراق میں ویپنس آف ماس رسٹکشن کو لے کے جتنی پبلیسٹی کی گئی تھی آخر میں لندن میں کھڑے ہوکے برطانیہ نے معافی مانگ لی کہ ہم سے غلطی ہو گئی آپ نے پورا ریگستان بنا دیا عراق کو ایک جھوٹے مفروضے کی بنیاد پر اور پھر کہتے ہیں آپ غلطی ہو گئی یہی بالکل سیم ہو رہا ہے ایران کے ساتھ میں کہ ایران کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے ہاں یورینیم کا انڈشمنٹ اپنے پاور کے جنریشن کے لیے کرے یہ رائٹ کس کو نہیں ہے ایران کو بھی ہے اور کس نے نہیں کیا کیوں امریکہ نہیں کیا تھا کیوں امریکہ کے بم خالی نہیں کروائے جا رہے کیوں آپ چین کے کیوں فرانس کے بم خالی نہیں کروائے جا رہے کیوں آپ صرف ایران کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کیوں انڈیا سے پاکستان سے نہیں کہا جا رہا کہ آپ بھی اپنے سارے بم ڈیفیوز کی دے اگر آپ کو بموں سے ہی خطرہ ہے تو پھر دنیا کی جو یہ چھ سات مالک کے پاس بم ہیں ان کے سارے بم ڈیفیوز کروائیے اور آئیے یہ کو چاہیے کہ سارے بموں کے ڈیفیوز کرنے کے لیے انسپیکشن کی ٹیمیں تیار کریں ہر ایک ملک کے بنیاد پر وہ کیوں نہیں کیا جا رہا صرف ایران سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا بم نہیں بنائیں گے یہ جو ایک سیلیکٹیویٹی ہے یہ اپنے آپ نے بہت بڑی کہانی رکھتی ہے جس کی جانب میں نے اشارہ کیا اچھا آپ چونکہ تھوڑا سا ہماری بات چیت کا مہور ہلکا سا بدل گیا لیکن پھر بھی میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے معلوم کروں گا کہ ایران کا جو آپ نے نشات ثانیہ اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا جسے کہا جا سکتا ہے اس کی بات کہی اس میں ترکی کا کتنا رول آپ دیکھ رہے ہیں ترکی کو چونکہ بہت سے لوگ بہت ہی آئیڈیل اور رجب طے بردگان کو ایک آنے والے خلیفہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کیا اسیسمنٹ ہے ترکی کے اور ایران میں کتنا فرق ہے ان کا اپنا اپنا طریقہ اپنے سیاست دنیا کے ساتھ کرنے دیکھیں جس وقت ایران میں انقلاب آیا تو وہاں کی حکومت پورے طور پر اوپل لی وہ ایک شرعی حکومت اور شرعی نظام اور اسلام کا نام لے کر آئی اور آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت واضح اعلان کیا لا شیعہ لا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ یہ ایک میجر کرکت تھا ان تمام فورسز کے لیے جو اسلام کی نشات سانیہ کی کوشش اپنے اپنے ملکوں میں کر رہی تھیں اس وقت ترکی میں جو صورتحال تھی وہ بہت ہی ایک مختلف صورتحال تھی وہاں پر سیکولرزم اور اسلام کے بیچ میں کشمکش کا ایک باہول مستقل جاری تھا وہاں پر یہ اسلامیس گورنمنٹ نہیں تھی آپ دیکھیں اس کے بہت بعد دوہزار بارہ کے آس پاس میں تیب رجب اردگان وہاں سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد ہوئے چیز آتا ہے تو ابھی میں نے ہمیشہ ایک بات کہی اور ان کے ایمبیسیڈر سے بھی کہی ان کے رولرز تک جن تک بھی میری رسائی ہو سکی سب سے کہی کہ اسلامی نشات سانیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ایران ترکی اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے تو یہ اس وقت مہت مشکل لگتا تھا ایران کے جو سرہدی تنازعات تھے ترکی کے ساتھ وہ بہت اس وقت بڑے تھے لیکن آپ دیکھیں آپ آہستہ آہستہ وہ کم ہونے شروع ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے قربت بڑی ہے میرا آج بھی یہ خیال ہے کہ ایران اور ترکی کے بیچ کوئی نظریاتی اختلاف بالکل بھی نہیں ہے کوئی سرہدی تنازعات ہیں وہ بھی اب ڈسپیل اور ڈکویل ہو رہے ہیں ایسے میں ان کی جو قربت بڑھ رہی ہے پاکستان اور ترکی پہلے سے بہت قریب ہیں ابھی پاکستان اور ایران کے تعلقات میں جو کشیدگی سرہدی کشیدگی تھی اس میں بھی بہت کمی آئی ہے تو نظریاتی طور پر کہیں کوئی اختلاف ہے نہیں لوگوں کے بھی سرہدی اور اقتصادی کچھ معاملات میں ہے وہ ریزولو ہو کے اگر یہ اور قریب آئیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران ترکی میں جو اسلامیس مومنٹ کھڑے ہو رہے ہیں وہ ایران کے مومنٹ سے کسی بھی طرح مختلف ہیں اور دونوں میں ایک سیمیلیٹی یہ ہے وہ نیٹو کے ممبر ہونے کے باوجود یورکین یونین میں جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود اب تو وہ بھی ترکی نے بند کر دی ہے لیکن انڈیجنس دونوں ہیں ایران کی بھی گھریلو سنت اور گھریلو اقتصادیات ہیں جو چالیس سال میں انہوں نے پروو کی اور اب دوہزار دس آبارہ کے بعد میں ترکی نے بھی انڈیجنسلی خود کو امپروو کیا ہے تو نیٹو دوہزار تیس میں کیا ہوگا پتہ نہیں وہ ان کا لائسنس ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے ترکی بھی نیٹو سے بھی باہر آئے گا یو ایس ان کے اوپر بھی سینکشن لگانے کی باتیں کر رہا ہے تو یہ جو سیمیلیٹی دونوں کے بیچ ہے یہ اس قربت میں اضافہ مجھے یقین ہے کہ کرے گی اور ملیشیا میں جو میٹنگ جی ٹوئنٹی کی ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں اس نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا کہ یہ مالک ایک دوسرے کے اور قریب آئے تھے تو مجھے تو امیدیں ہیں اچھی امیدیں ہیں کہ یہ حالات بہتر ہوں گے ایران کو مسلم دنیا تنہا چھوڑے گی مجھے اب اس پہ شباہ ہے کہ ایسا ہوگا مسلم دنیا کھڑی ہوگی ایران کے ساتھ اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ترکی اور ایران پاکستان اور اس طرف ملیشیا انڈونیشیا اگر یہ واقعا اسی طرح سے اس طرف مضبوطی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان عرب بادشاہتوں کا کیا ہوگا جو اسرائیل کے کندے پر بندوق رکھ کر کے شاید ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر اسی ملک کے نزدیک یعنی اسرائیل کے نزدیک جا رہے ہیں جو فلسطینیوں کا قاتل ہے ان حکومتوں کا کیا ہوگا اگر یہ طاقت پر ہوتے ہیں دیکھیں ان حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شخصی طور پر اپنی شہنشہیتیں محفوظ رکھنی ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی حدف نہیں ہے نہ اسلام کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں ایک بہت بڑا بلوک 29 ممالک کا ایک فیڈریشن قائم ہوا تھا جس کو لے کے فرانس نے یو ایس نے یوکے نے بہت زیادہ اپنی تشریشات کا اظہار کیا تھا اس میں سعودی عرب اور گل کے تمام ممالک شامل تھے مگر ایران کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا ملیشیا بھی شامل تھا اس میں انڈونیشیا بھی شامل تھا ایران اس میں شامل نہیں تھا تو آپ دیکھیں وہ ٹیک آف نہیں کر سکا 2015 میں بناتا چھ سال ہونے کوئی ہیں وہ ٹیک آف کر نہیں سکا ابھی جب یہ ملیشیا میں جو میٹنگ ہوئی تھی مسلم ممالک کی اس میں سعودی عرب نے بہت زور لگا کے پاکستان کو وہاں شرکت کرنے سے روکا تھا اور اس وقت بھی یہ شرط تھی کہ ایران اس میں شریک نہ ہو لیکن ایران اس میں شریک ہوا میجر رول اس میں اس میں پلے کیا پاکستان نے شرکت نہیں کی لیکن ان کی اخلاقی حمایت اس کو شامل تھی سعودی عرب کے دباؤں میں شرکت پاکستان کی جو مجبوریاں سب جانتے ہیں اس لیے انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی لیکن ان کی تائید شامل رہی اس میٹنگ کو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج یہ گلف کی جو امارتیں ہیں خلیجی امارتیں یہ خود ہی مارجنالائز ہو رہی ہیں اسلامی دنیا کے حاشیے پہ بتدریج یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں یمن کی جنگ کو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا ابھی تو یو ایس نے بھی سعودی عرب کو کچھ تھریٹ کیا ہے تو یہ بہت جلدی اکیلے پڑھ جائیں گے اور جو نئے بلوکس بن رہے ہیں مسلم دنیا کے وہ بلوکس ترکی خود سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا پورے گلف کے ساتھ ترکی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں پاکستان مجبوراں رکھے ہوئے ہیں اور اس بلوک کا جو میں یاد دلاوں کہ جو انتیسوں مالک کا بلوک بنا تھا بعد میں وہ چالیس کا ہو گیا اس میں وہ ملیٹری ایلائنس ہی بنا تھا ملیٹری کا ایلائنس تھا اور اس کے سپہ سالار شعباز شریف کو بنایا گیا تھا یہ ایرراہیل شریف کو جو پاکستان کے چیف اف آرمین سٹاپ ہوا کرتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ہی اس کے وہ بنے تو پاکستان ترکی اور ایران اور ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں سعودی عرب اور گلف کے لوگ کو کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں ان کا اپنا مستقبل بہت تاریخ ہے جو بہرین میں کیا جو یمن میں کر رہے ہیں اس کو لے کے ان کے مستقبل کی مجھے تو نہیں لگتا کہ تین چار سال سے زیادہ کوئی سسٹینیبلیٹی وہاں ہے گلف کے ان امیروں کے تو آپ کے ان ساری چیزوں کو ملا کر کے اگر میں ایک بات کہوں کہ اب چونکہ ایران کو الگ نہیں رکھا جا سکتا اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اس نے اس ٹالیس سال میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ مجبور ہے ایران کے ساتھ آنے میں نیوکلئر ڈیل میں یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں امریکہ کبھی بھی ایران کے ساتھ آکے نیوکلئر ڈیل کا حصہ نہیں بنے گا یہ تیہ ہے اس لیے کہ امریکی پالیٹکس یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہیں جو ٹرمز اسرائیل ڈکٹیٹ کریں گے جو بائیڈن بھی اسی کو مانیں گے اور یہ یاد رکھئے کہ جو بائیڈن کا خود بڑا گہرا ریلیشنشپ اسرائیل کے ساتھ ماضی میں بھی رہا ہے اور دوسری ان کے خصوصیت یہ ہے کہ بیٹری ڈان ابھی آنے والے زمانے میں انرجی ریکوائرمنٹ سب سے زیادہ آئل سے پوری نہیں ہوگی انرجی کی ریکوائرمنٹ بیٹری کے ذریعے ہوگی اور دنیا کے اس وقت سب سے بڑے بیٹری ڈان کوئی اگر ہیں تو جو بائیڈن ہے اور بیٹری کی ضرورت سب سے زیادہ اسرائیل کو ہے وہ بھی تیل کی اکنومی پہ اور تیل سے پروڈیوز ہونے والی انرجی پہ زیادہ ریلائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو بیٹری مافیا ہے یہ اس کو بلانگ کرتے ہیں جو بائیڈن تو اسرائیل اور امریکہ کے یہ جو دزدیکیاں ہیں یہ چاہے کھلے طور پر بھرانہ ہو کے سامنے آئیں ٹرم کی صورت میں یا پھر یہ خفیہ طور پر آگے بڑھیں بارک اوباما اور جو بائیڈن جیسے لوگوں کی صورت میں یہ تو قریب آنے سے رہے یہ تو باقاعدہ ایران کو دشمن ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں اور یہ یہ دشمنی رہے گی البتہ یہ جو بلوکس بیچ میں دوہزار پندرہ کے بعد سے بننے شروع ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو بارگیننگ پوزیشن ایران نے حاصل کی ہے اور جو چالیس سال کی سسٹینیبلیٹی ہے ان کی کہ کنسسٹنسی کے ساتھ ان کی اکنومی بھی امپروف کیا اور انہوں نے اپنے تمام انتظامات اپنی گھریلو سنت کے ذریعے کیے ہیں اس نے ایران کو ایک بارگیننگ پوزیشن میں لا کے کھڑا کیا ہے تو یہ یقینی طور پر بارگین کی پوزیشن میں امریکہ رہے گا اور فیس آف اٹ اندر سے وہ چاہے جو سازیشیں کرتے رہیں لیکن بارگین تو کرنے پہ مجبور ہوں گے اور وہ وہ فائی پلس ون کا جو ایگریمنٹ تھا نیو کلیئر ایگریمنٹ وہ اب انفورس کیے جانے کی امیدیں زیادہ کی جانے چاہیے بہت بہت شکریہ جناب تسلیم رحمانی صاحب آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا اور ہماری بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد کئی اس میں انگل بڑھتے چلے گئے اور میں نے بھی سوچا کہ اس پر بات کی جائے چونکہ وہ جو ایران کی ریولوشن کا اثر اس کو لوگ الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں سے بھی دیکھتے ہیں لیکن جو اتحاد کی آواز وہاں سے اٹھی اگر وہ اتحاد کی آواز ہر مسلم ملک کی راجدانی سے بھی اٹھتی تو آج بہرحال مجھے لگتا ہے کہ طاقت بہت بڑی ہوتی اور شاید اتنا ظلیل نہ ہوتا مسلمان پوری دنیا میں جس طرح سے ہوا ہے کبھی اس کو ٹررسٹ کہہ دیا جاتا ہے کبھی ہر طرح سے مسلمان کو کمزور اور قابل نفرت پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت بہت شکریہ تسلیم رہوانی صاحب آپ نے آپ نے وقت دیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہوتی میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی